بیہر بیان کارکرم پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو نے کہا کہ آپ کو انٹرین کرتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں اور اکباروں کی سرکیوں کو بھی لینا لازمی ہوتا ہے اس لئے اکباروں کی سرکیوں کو بھی لیتے ہیں اور پروگرام کا آگاز ساتھ ماہم ایک اچھے سے انمول وچن سے کرتے ہیں ایک بھینی خوشبو کی طرح اور جب بھی ہم اس پل کو یاد کرتے ہیں تو اس ویقتی سے ملے ہوئے پل اور وہ ویقتیتو کا اثر ہمارے جیون پر رہتا ہے تو آج آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ ایسے ویقتی سے ملتے ہیں ان سے پریڑنا لیتے ہیں تو ایک کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ بھی اس جیسا بن سکیں تاکہ آپ سے مل کر بھی کسی کا جیون سور جائے کسی کے جیون میں آپ بھی ایک بھینی یاد کی طرح بھینی خوشبو کی طرح سما سکیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیہار بیہان لے کر ہم اپستت ہے تو دوستو چلیے بناولنب آج بھی کرتے ہیں آگاز ہمارے ہردیل عزیز کاریکرم بیہار بیہان کا ہمارے پہلے سیگمنٹ انمول وچن کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول وچن تمہیں کوئی پڑھا نہیں سکتا کوئی آدھیاتمک نہیں بنا سکتا تم کو سب کچھ خود اندر سے سیکھنا ہے آتما سے اچھا کوئی شکشک نہیں ہے لشکو آپ کو بتا دوں کہ بیہار نے ایسے ایسے رتن دیئے ہیں جنہوں نے صرف اپنے راجج کا ہی نہیں اپنے دیش کا بھی مان بڑھایا ہے اور آج ہمارے بیج ایک ایسے ہی خاص مہمان ہے کیوں نظیر بلکل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت نامی جن کے پچپے میں ہم بکس پڑھتے تھے ان کا بہت نام سے جیسے کہ شارٹ فارم میں ان سے بات کر لیں ہم بلکل اگر شکشہ جگت کا جانا مانا نام اور صرف اپنا راجج نے پورے دیش میں ان کی لکھی ہوئی جو پستکیں ہیں اسے پڑھ کر چھاتر آگے گئے ہیں اور بہت جگہ انہوں نے نام کمایا ہے اور وجہ رہے ہیں ہمارے آج کے وشیش مہمان شارٹ کر میں جیسے لوگ بولتے ہیں نا کیسی سینہ سیر کے بک آپ نے بہت پڑھی ہوگی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں وائچ چانسلر کرشن چندر سینہ سیر سر بہت بہت سواغت ہے ہمارے خاص کارکرم بیہار بیہان میں بہت بہت سواغت ہے بہت بہت دہنے بعد نجیر صاحب اور سعاد بھانجی سر سب سے پیدا ہم جانیں گے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور شروعاتی جو آپ کی تعلیم ہوئی ایڈیوکیشن ہوا وہ کہاں سے ہوا ایسے تو میرا گاں ہوا کیمور ڈسٹرک آج کل ہے بھاوہ کے پاس چینپور لیکن میری پڑھائی لکھائی سکول میں سکولنگ جو ہوا وہ آرہ سے ہوا ابھی بھوجپور ڈسٹرک کلاتا پہلے تو سہاباد ڈسٹرک میں سارے بکسر بھوجپور کیمور رہتاس یہ چار جلہ اب ہو گیا ہے تو وہاں سے میری سکولنگ ہوئی سکول لیبل کی پڑھائی اور اس کے بعد پٹنا سائنس کولیج سے ہم نے آگی کی پڑھائی کیا گریجویشن کیا پی جی بھی کیا پٹنا اینورسٹی سے پی ایس ڈی بھی کیا پٹنا اینورسٹی سے اور پھر واپس اپنے آرہ میں نوکری میں چلے گئے نوکری میں جو ہم نے جوائن کیا نائنٹین سیونٹی سیون کے جنوری میں جین کولیج اسٹی جین کولیج آرہ میں ایج لیکچرر ہم نے جوائن کیا اور وہاں سے ہمارا پروپیشنل کے لیے یہ شروعات ہوا سکھا جگت میں ہمارا پدارپن ہوا اور ایسا شاندار پدارپن ہوا کہ یوگو یوگو تک لوگ یاد رکھیں گے اور چھاتر جب بھی آپ کی بکس کو پڑھیں گے تو وہ دل سے دعائیں دیں گے کیونکہ ماتس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے بہت سارے چھاتر گھبراتے ہیں لیکن سرل شبدوں میں آسانی کے ساتھ بہت ہی اتمنان کے ساتھ سٹوڈنٹس اگر آپ کی کتاب کو پڑھے تو وہ اسے سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جس زمین سے تعلق رکھتے ہیں اور جس جگہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس جگہ سے اگر آپ نے پڑھائی کری اور آپ کا وہ جنمستان ہے پھر وہیں آکے اگر آپ کا وہ ورکنگ پلیس ہو جائے اور اسی جگہ پہ آپ کو کام بھی مل جائے اور لوگوں کی سیوہ کرنا کا موقع مل جائے بہت اچھا محسوس ہوتا ہوگا کیسا ایکسپیئنس تھا وہ آپ کا یہاں پر میں کہنا چاہوں گے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آرہ میں آپ نے جو پرارمبک شکشہ تھی وہ آپ نے آرہ سے گرہن کی اس کے بعد پھر واپس آپ آرہ ہی گئے اور پھر سائنس کالیج سے بھی آپ نے پڑھائی کیا اور پھر آپ واپس سائنس کالیج بھی آئے تو یہ جو سفر رہا آپ نے کہا کہ شکشہ جگت میں آپ کا پدارپن ہوا تو وہ آگے کے سٹوری ہم وہاں سے جارنا چاہیں گے نظیر کیوں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں سے آپ کا اسکولنگ ہوا نوکری کی سروعات بھی وہی سے ہم نے کیا اور ایک چیز اور بتاونا چاہیں گے کہ ایس ڈی جین کولیج سے ہم نے سروعات کیا ٹیچنگ پروپیشن میں آئے اور ایج بھائی شانسلر بھی اس انورسٹی میں ہم واپس ایک سال کیلئے گئے تو یہ تو اور خوشی کی بات ہے اور ہمارے پیرنٹس خاص کر مدر چاہتی تھی کہ آرہ میں ہی نوکری کریں تو پہلی نوکری آرہ میں لیکن اتنی خوش ہوئے ہمارے پیرنٹس کہ ہمارا بچہ یہیں آ گیا ہے لیکن کیریئر بھی تو دیکھنا ہوتا ہے اور اسی لیے بعد میں ہم نے انٹرویو دیکھے کہ پٹنا انورسٹی میں بیکنسی نکلا تو یہاں پٹنا انورسٹی میں آگے وہ کہتے ہیں نا ساتمہ کی ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ماں کی دعا آپ کو لگ گئے کہ آپ کا جو ورکنگ پلیس ہو گیا وہ آرہا ہو گیا بالکل تو آپ جب واپس پٹنا یونیورسٹی آپ نے جوائن کی سائنس کالج میں آپ آئیں پھر پروفیسر رہے وہاں پر بھی ماتس ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل رہے یہ تمام باتیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے آگے کا سفر آپ کا کیسا رہا اسکولنگ سے ہم شروع کرتے ہیں میرا فارمل فارمل ایڈوکیشن کلاس 3 تک نہیں ہوا تھا کلاس 4 سے میرا فارمل ایڈوکیشن شروع ہوا اور ایک چیز ایک واقعہ کا چرچہ ہم کرنا چاہیں گے کہ جلہ اسکول آرہا میں ایڈمیسن ٹیسٹ ہم نے کلاس 4 کے لیے دیا اور ماتھمیٹکس میں ہم پھیل کر گیا تھے شروع میں ہی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے جیون میں اگر ٹھوکر لگتا ہے تو دو ہی بات ہوتی ہے چاہے تو وہ وہیں رک جاتا ہے نیراس اور حتاس ہو جاتا ہے یا پکہ ارادہ کر کے پھر سے پریاس کرتا ہے اور زیادہ تر کیسے میں یہ دکھا جاتا ہے کہ وہ سفل ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب پہلے ایڈویسن ٹیسٹ میں ہم ماتھ میں فیل کر گئے تو ہمارے پیرنٹس ہمارے ایلڈر برادر سیسٹرز اور کچھ گاؤں کے جو ٹیچر تھے ہافی صاحب انہوں نے ہم کو انکریج کیا کہ نہیں تو بھی کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے ہو تو ایک مہینے کے بعد پھر دوسرا ٹیسٹ ہونے کا نوٹس آیا تو ہم پوری مند سے پڑھائی ہم نے کیا ماتھمیٹکس پر کنسلٹریٹ کیا اور دوسرے ایڈمیسن ٹیسٹ میں ہنڈیڈ پرسن مارکس آیا اور یہیں سے ہمارا انٹریسٹ ماتھمیٹکس میں جگ گیا اور یہ بھی ایک ہم کو موڈیفیشن ملا کہ آتی اگر ٹھان لے پکا ارادہ کر لے تو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ماتھمیٹکس میں میرا انٹریسٹ جگ گیا اور آگے ہم نے ماتھمیٹکس سے ہی آنرز کیا پی جی کیا تو جین کولی جارہا جب ہم یہاں پٹنا سائنس اسکولنگ کے بعد جلائے اسکول آرہا سے ہم وہاں ڈسٹرکٹ اوپر تھے اور پٹنا سائنس کولیج میں اور ایچ ڈی جین کولیج آرہا یہ ایچ ڈی جین کولیج آرہا بہت نامی کولیج مانا جاتا ہے تو دو جگہ ہم نے فارم بھرا ایڈمیسن کے لئے دونوں جگہ سے کول لیٹر آ گیا اب ہمارے سامنے ایک اور پرابلن تھا آرثک استطیتی بھی ہماری اچھی نہیں تھی ہمارے چار بردر سم لوگ اور دو سیسٹرز اور گرینٹ فادر کا ڈیت ہو گیا تھا تو ہمارے فادر پر ہی تین بھوا کا بھی بھارت تھا جن کے سادھی بھی کرنی تھی تو آرثک پکش بھی ایسا کمجور تھا کہ ہم سوچنے لگے پیرنٹس بھی سوچنے لگے کہ ایس جین کولیج آرہا میں ہی پڑھائی کر لے لیکن بات میں ہمارے پیرنٹس ان کی اچھا تھی کہ نہیں یہ پٹنا سائنس کولیج میں جا کر پڑھائی کرے کھیت ریہن کہا جاتا ہے وہ رکھ کر کے پیسے کا جگار کیا اور پٹنا سائنس کولیج میں ہم نے ایڈمیسن لیا اس کے بعد کی بات ہم بتلانا چاہیں گے کہ پٹنا سائنس کولیج میں آنے کے بعد ہم ہوسٹل میں تھے تو ہوسٹل کا خرچ ہوتا ہے پڑھائی کا خرچ تو بہت زیادہ اس سمیں نو روپیہ فیس تھا لیکن ہوسٹل کا خرچ کھانے پینے رہنے کا خرچ تھا تو اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے ایک آرہ کے پروفیسر صاحب تھے سائنس کولیج میں ان سے ہم نے سمپرک کیا تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ایک ٹیوشن ہم تم کو دلوا دیتے ہیں تو ہم سنڈے سٹرڈے جا کر کے باہر ٹیوشن پڑھاتے تھے اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا تو ہمارا میس کا خرچہ نکھا جاتا تھا ایسے میریٹ سکولرشپ میں ملتا تھا سکسٹی روپیس پر منت لیکن اس میں سکولرشپ ایک ساتھ ملتا تھا پورے ساتھ کا پر منت ملتا تو ہمارا کام اس سے چل جاتا تو ہم کو ٹیوشن کرنا پڑا لیکن اس کا ایک پوزیٹیف سائیڈ یہ کہا جا سکتا کہ ہم کو پڑھانے پڑھاتے سمیں کنسپٹ اپنا بھی کلیر ہو جاتا تھا اور ہم تو کہنا چاہیں گے کہ سٹوڈنٹس کو کہ اپنے پڑھتے ہو اپنے سے نیچے والے کو نیچے کے برگ میں جو بچے ہیں ان کو پڑھایا بھی کرو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک سوال میرے دل میں ہے میں پوچھا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ شروعاتی جو تعلیم اوجکیشن آپ کا وہا کلاس فور سے ہوا جو ابھی کا سیناریو ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ہیں جو مان ون مان ٹو مانٹسری ون پرائمری تو اتنا جو ہو گیا ہے مطلب ال کے جی یو کے جی فیدن کلاس ون یہ کہ اس سے بچوں پہ بڑھن آتا ہے یا ابھی کا سیناریو کے حساب سے یہ ٹھیک ہے ابھی کا سیناریو کے انسان کیوں ٹھیک ہے کہ ہمارے سمیں میں ہم لوگوں کے پاس جب ہم کالیج میں آئے ہمارے پاس اتنا انفرمیسن نہیں تھا لیکن آج کے لکے بچے کو دیکھئے کہ اتنا انفرمیسن ان کے پاس رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے تین سال چار سال کے بعد کہ بچے ایسے ایسے پرسن کرتے ہیں تو گیان تو بڑا ہے اور اس جوانے کے ساتھ چلنا ہوگا کمپٹیشن ٹف ہوتے جا رہا ہے تو ہمارے سمجھ سے وہ ٹھیک ہی ہے جہاں بلکل اور گیان کہتے ہیں کہ جتنا جلدی آپ بچوں کو رخ دے دیں گے تو بچے جلدی ادھر سے سنبھل بھی جاتے ہیں اور شکشہ گرہن کرنے کے لیے تو بہدی امدہ بات آپ نے کہی یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے آگے آپ نے بطور آپ کی کئی ساری ایسی کتابیں ہیں جو سٹوڈنٹس کے بیچ کافی لوگ پریئے ہیں اور لوگ کیسی سنہا ماتھمیٹکس چاہے وہ ون کلاس ہو یا پھر جب انہیں کسی بھی کامپٹیشن کی تیاری کرنی ہو تو آپ کی بکس وہ ضرور پڑھتے ہیں تو یہ بک لکھنے کا ارادہ آپ نے کب کیا پڑھتے سمیں ہم کو جو اپنے پروبلم سمپھیس کیے ماتھ میں خاص کر جنرل پر سے سنہا ہے کہ ماتھ ایک بہت ڈیفکل سبجیکٹ ہے تو پڑھتے سمیں ہمارے من میں بھی وہی بات تھی تو جو جو ڈیفکلٹی ہم کو ملا اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں کچھ تک لکھا جائے تو ڈیفکلٹی کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ کوئی کوئی ایکسرسائز ہم بنا رہے ہیں ہنڈرڈ کسٹنس ہیں اب ہنڈرڈ کسٹنس دیکھ کر کے ہی بدیارتی گھوڑا جاتا ہے تو ہم نے اوبزرم کیا کہ ہنڈرڈ جرور ہیں لیکن دو تین پرنسپول پر ہی آدھارت پروبلمز ہے تو ہم نے کٹیگرائز کیا کہ کہ یہ پروبلم فرس ٹائپ کا ہے اور ورکنگ رول کہ اس کو بنانے کا کیا سٹیپس ہو سکتا ہے تو ہم نے بوک بھی اسی طریقے سے لکھا ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 ورکنگ رول اس کے ساتھ دیا ورکڈ آؤٹ کیا اور تب سٹوڈنٹس کو بھی لگا کہ اچھا یہ تو تین ہی سوال ہم کو بنانا سوپیسٹینٹ ہے تین پرنسپول کو ٹھیک سے سمجھ جائیں تو پورا ایکسرسائز بنایا جا سکتا ہے اور یہ سٹوڈنٹس لوگوں نے ہاتھ کیک کی طرح اس کو ریسیب کیا اور اتنا پپولر ہوتے گیا فرسٹ ایڈیسن ہی دو تین مہینے میں وہ سیل ہو گیا تھا تو پبلیسر کو بھی انکاریجمنٹ ملا اور ہم کو بھی ملا تو ہم اپنے سمجھ میں جو ہم کو پروبلیم ہوا تھا پروبلیمز کا جو فیس کیے تھے اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہم نے اپنے کتاب کو لکھا اور سائد اسی کارن سے بہت پپلر ہوا ابھی بھی بہت سارے آئی ایس آئی پی ایس یا پروفیسر ہمارے سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں ہمارے دماغ میں آپ کے کتاب آپ کا کنسپٹ ہے وہی بک ہم کو چاہیے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تاکہ ہم کو یاد ہے کہ کون سا پروبلیم کہاں پر ہے اور کس ٹائپ کا پروبلیم کیسے سولف کیا جاتا ہے سر وائس چانسلر ہم بات کہتے ہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ وائس چانسلر ہوئے نالندا اوپن یونیسیٹی کے تو کیا چالنجز ہیں آپ کے لیے اور یتنی بڑی ذمہ داری جو آپ کو ملی ہے اس میں کیا کیا سجھاؤ ہیں آپ کے سٹوڈنٹ کے لیے ایجے وائس چانسلر کہ انورسیٹی کا تین ورک ہوتا ہے ایک تو ٹیچنگ دوسرا ریسرچ ان انویشن اور تیسرا ایکسٹینسل ٹیچنگ میں کوالٹی ٹیچنگ ہونا چاہیے تو انورسیٹی نالندہ اوپن انورسیٹی کے وائس چانسل ہونے کے بعد میرے من میں آیا کہ اس کا پہلا تو ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی بڑھانا کوانٹیٹی بھی بڑھانا اوپن انورسیٹی کیوں کھلا گیا اس لیے جو بچے ریگولر کوالٹی یا انورسیٹی میں نہیں پڑھائی کر سکتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا موٹا رجگار کر رہا یا نوکری کر رہا یا پڑھنے کی اس میں چھمتا ہے پڑھنا چاہتا ہے لیکن پرستیتیوں گھر کے پرستیتی یا نوکری کر رہا اس لیے ٹائم نہیں مل رہا وہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپسن ہے اپن انورسیٹی اس میں ریگولر کلاسز آپ کو نہیں کرنا ہے اور اس کا ریچ اپن انورسیٹی کا ریچ گاؤں دیہا تک ہونا چاہیے کیونکہ انہی لوگوں کے لیے مینلی یہ کھلا گیا ہے تاکہ وہ آ کر پڑھائی نہیں کر سکے گھر بیٹھے پڑھائی کر سکے تو ان کو کیسے ان لوگوں تک پہنچا جائے تو اپن انورسیٹی میں ہوتا کیا ہے کہ بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ایڈمیشن لینے کے بعد ان کو میٹیریل دیا جاتا ہے سٹیڈی میٹیریل ریگولر انیورسیٹی میں سٹیڈی میٹیریل دیا نہیں جاتا ہے کہ یہ کتاب یا سٹیڈی میٹیریل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کاؤنسلنگ کلاسز ہوتے کلاسز پورا نہیں ہوتا کاؤنسلنگ کلاسز کا مطلب ہمارا ہے کہ ثری منز کلاس ہوتا ہے تو ابھی تک تو نالندہ اوپن انیورسیٹی میں آف لائن موڈ میں کلاس ہوتا لیکن ہم جب وائی سانسلر بنے میں سوچا کہ گاؤ دیاد کے بچے کو آکر پٹنا میں رہ کر تب تو کواسٹ انیوروڈ ہوگا اور اسی چیز کے لیے تو اوپن انیورسیٹی میں ایڈمیشن لیے کہ ہم گر بیٹے پڑھائی کر سکے تو ہم نے آن لائن بیوستہ کر دیا دونوں موڈ میں ہوتا ہے آف لائن میں ٹیچر کلاس روم میں کلاس لے رہے ہیں انٹریکٹی کلاس جیسے ہوتا وہ ہی کلاس وہ بچہ گھر بیٹھے دیکھ سکتا ہے اور کوئی پرسن پوچھنا ہے تو وہ دیجیٹل موڈ میں ہم نے پڑھائی دونوں ایک ساتھ آف لائن کلاس چل رہا اور بچہ اپنے گھر سے بھی اس کلاس کو دیکھ سکتا ہے اور اگر کوئی کوششن پوچھنا ہے تو وہ بھی کر سکتا آج کل تکنولوجی تو اتنا ڈیولپٹ ہو گیا کہ یہ سب ایڈمیسن بھی بڑھ گیا اور آگے ہمارا پلان ہے کہ بلوک لیبل تک ہم گئے اور آگے نیچے لیبل تک جائیں تاکہ پورے بچے جو جن میں چھمتا ہے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں پر ستیوں کے کارن ریگولر نہیں کر پا رہے ہیں کاللیج یا انورسٹی میں نہیں جا پاتے وہ بھی پڑھائی کریں اور ٹیلنٹ بھی بھرتا پرتیبہ بھی ہے جہاں دیان کے بچے جو نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کو پڑھایا جائے تو ان میں بھی بہت پرتیبہ ہے اور آگے چل کر ایسا دکھا جاتا ہے بہت سارا ادارن ہے کہ وہ بچے ایکسل کر جاتے ہیں تو اپن انیورسٹی کا یہ جمہداری بنتا ہے کہ ایسے بچوں کو بھی ٹارگیٹ کریں نمبر آف کلاسز کے اگر ہم بات کر لیں جیسے آپ نے کہ آف لائن موڈ ہیں اور آن لائن موڈ ہیں دونوں موڈ ہیں آپ کے پاس سال میں کتنے کلاسز ہر ایک پیپر کا ٹین آوارز ٹونٹی آوارز اس طرح سے کلاس ہوتا ہے تو اس میں آف لائن میں آکر کہ بھی کر سکتے جن کو سبداؤ اور نہیں سبداؤ تو گھر بیٹھے بھی جو کلاس ہو رہا ہے ہمارا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انٹریکٹیو کلاس کو دیکھئے تو لگتا ہے کہ ہم بھی کلاس بیٹھے بلکل یہ تو بات ہوئی کلاس کی اگر کورسز کی بات کروں وکیشنل کورسز کی خاص کر بات کروں تو ابھی اس وقت نالندہ کھلا وشوہ ودیالے میں کون کون سے وکیشنل کورسز ہیں آپ اس کی جانکاری یہاں لگ بک ہر طرح کورسز ہے اور اور بھی آگے ہم لگ پلاننگ کر رہے ہیں آگلے سیسن سے اور بھی بھوکیشنل کورسز ہوگا جیسے بیسی ہے بی بی ہے ایم سی ہے اور یہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے بہت سارے کورسز جیسے ہیں اب تو چھوٹی لیبل کے لیے آچار پاپڑ اس سب بنونا یہ طرح کورسز ہیں شروع کر سکتے سکل ڈیولپمنٹ والا کورسز ہمارے یہاں بہت ہے ٹوٹل فیپٹی نائن کورسز ابھی چل رہا پی جی یو جی ملا کر سرٹیفیکٹ کورس الگ ہے یعنی ایسے دیکھا جائے تو ایک سو کے لگ کورسز ہمارے ہاں ہر طرح کے کورسز ہے اور جو نظریہ سے دیکھا اور آج جب آپ وی سی ہیں وائس چانسلر ہیں تب بھی آپ کا ایک الگ نظریہ ہے کیوں نظیر بے شک سہی کہ آپ نے کورسز کے بارے میں بات کری جو شورٹ ٹرم کورسز جو ہوتے ہیں جس کو سرٹیفیکٹ کورسز یا ڈیپلوما کورسز کرتے جو دور دراز کے لوگ ہیں جو باہر آرہی ہیں جو چاہتی ہیں کہ سکورز کو کر اپنا روزگار شروع کر سکے تو اسے بہت سارے کورسز ہیں جس کو آپ نے کہا سکل ڈیولپمنٹ کے تحت وہ کرتے ہیں اچھا فیس سٹیکچر کے بات کر لیں آپ پر شروع میں کورسز سے برابر ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے نالندہ اوپن انیورسٹی کے جہاں تک بات ہے وہ بہت کم ہے اور تین ہزار میں ایک ہزار کا تو ہم لوگ میٹیریل دے دیتے جو آ کے نہیں لے سکے ان کو پوست سے بھیجتے ہیں اس میں ایڈمیشن بھی ہو گیا میٹیریل بھی دیا ایگزامنیشن بھی ہو گا ریزلٹ بھی ہو گا اور نیچرل ہے کہ یہ سیل فانننسنگ سکیم میں چلتا ہے تو کہیں کہیں سے تو ریونو آنا چاہی لیکن فی نومینل ہے اس لیے کہ ہمارا ٹارگیٹ ویسے بچے ہے ہمارے پورا ڈی آر ایف کا پورا گروپ ہی ایڈمیشن لیتا ہے دیجاستر مینیشن کے لئے اور تو وہ تو ایمپلائیڈ لوگ ہیں لیکن ایمپلائیڈ لوگ بھی ہیں مہلائے ہیں گھر میں کام کاجی مہلائے ہیں یہ لوگ اتنا ایفورڈ نہیں کر سکتے دونوں طرح ہمارے ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں آئی ای پیس بھی ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں تو ویسے لوگ بھی ہیں 92 years کے لوگ بھی ایڈمیشن لیتے ہیں پروفیسر صاحب ایک راج انیورسٹی میں تھے ریٹائر ہونے کے بعد انیورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمارا فی بہت زیادہ نہیں ہے جیسے بی ایڈ کا فی سوال لکھ ڈیڈ لکھ اور سب ریگلر انیورسٹی میں بھی ہے لیکن ہمارے یہاں 25,000 ہے اور ویسے teachers کے لیے ہے جو کہیں implied ہیں چھوٹے موٹے سکول میں implied ہیں ان کو 28 کے ڈیگری چاہیے تو 25,000 ہی فیس ہے تو فیس کے ماملے میں ہم نیشنل لیبل پر بھی دکھا جائے کہ دوسرے سٹیٹ کے اوپن ایورسٹی اس سے کم ہی فی ہے کیونکہ بیہار کے بچے آرثک روپ سے تھوڑا کمجور بھی ہیں وہ بھی پکش کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن تب چلے گا کیسے تو ہم نے کہا کہ volume بڑھا دو quantity بڑھا دو students کی سنکھیا بڑھا دو students کی سنکھیا بڑھنے سے revenue بھی بڑھے گا اور university چلتے رہے جی بالکل یہاں پر بات ہو یہ فی structure کی نالندہ کھلا محلاؤں کے لیے کچھ خاص فیس میں ریائیت دیتی ہے وہ جاننا چاہیں گے آپ سے بلکل 25% جنرل سارے محلاؤں کو ریائیت دیتی ہے چونکہ self financing scheme میں ہے تو کچھ تو فی لے نہیں ہے 25% ابھی تک ہے لیکن آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ فری بھی کر دیں محلاؤں کیا بات ہے اور اس سے کہ سکتے ہیں کہ محلاؤں کے وہ آرثک وکاس میں سکشم کرنے کے لیے جو آپ کا قدم ہوگا یہ کافی اہم یوگدان قدم مانا جائے گا کیوں نظیر بلکل صحیح کہ رہے ہیں کچھ changes کے گر بات کر لیں کیونکہ ناراندہ اوپن یومیسٹی ہے اور آپ ویس چانسلر ہیں تو کیا آپ کو کچھ کمی ہے جس کو آپ بڑھ نا چاہتے ہیں کچھ اور امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی ڈیجیٹل لیجیشن کا زمانہ ہے لوگ ڈیجیٹل ہو گئے ہیں بہت سارے اپس ہیں سمارٹ فون ہیں سمارٹ کلاس ہیں اور آپ سب لوگوں نے پینڈمک دیکھا اور پینڈمک کے بعد چیزیں نئی چیزیں آپ لوگوں کو ملی اُن سارے چیزوں پر ہم چچا کرے تو بلکل یہ بھی ایک پکش ہے اور جمانے کے ساتھ تو ہم کو بڑھنا ہے تو ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹلائیزیشن ہم پر اینورسٹی کا بھی ہو رہا ہم نے اب ایک بک کہ کلاس اون لائن بھی ہونے لگے ہیں اگزام بھی آن لائن لینے کا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو آ کر کے اگزام بینا آئے گھر بیٹھے اگزام دے سکے ٹیکنولوجی تو اتنا ڈیولپ کر گیا ہے کہ وہ بہت سارے فورین اینورسٹی میں تو گھر بیٹھے آپ اگزام دے سکتے ہیں اس لئے کہ گھر بیٹھے تو چوری گیا اس میں تیکنولوجی ایسا ہے کہ کچھ بھی آپ کیجئے گا اس پر آجائے گا اور آپ ڈس کوالی فائیڈ ہو جائیے گا مطلب اگزام سے آپ ہٹا دیے جائیے گا نشکاست ہو جائیے گا اس لئے اس کو دھیان میں رکھ کر کے وہ ٹیکنولوجی ڈیبلپ کیا گیا ہم لوگ بھی آگے چل کر adopt ہمارے سٹوڈنٹ تو دبائی میں بھی ہیں ان کو وہاں سے آنا پڑتا ہے اگزام تی بھی آرٹسٹ بہت سارے نالاندہ اپن پلاننگ ہے کہ ان کو بینا آئے اگزام وہیں سے دے دیں اس کی بھی بیوستہ بھی ساتھ میں ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے کہ عمومن طور پر جو مینورسٹی کا حال ہے مجھے بولنا نہیں چاہیے آن کیامرا کی بہت سرہ سیشن لیٹ ہوتا ہے بہت جگر اگزام نہیں ہو پاتا سیشن لیٹ ہو جاتا ہے بچے نے ایڈبیشن لیا دو ہزار اکیس میں لیکن ان کا فرس ایئر کے اگزام جو ہو رہا ہے کسی کا کچھ کارن ہو پاتا لیٹ چلتا سیشن تو ایسے اگر ہم اگنو کی بات کر رہے تو وہاں پہ سیشن کا کوئی آپ لوگ کے ساتھ پرابلم تھا ہے نہیں دو سال ڈیلیڈ ہو گیا تھا اس میں کرونا بھی ایک بہت بڑا کارن ہے ملکل کرونا کے سامنے میں بہت سارے ایسے چالنجز تھیں بہت سارے یونیورسٹیز تھیں جو پیچھڑ گئیں اور شاید کرونا کا ایسا تھا ہی اس میں اچھے لیکن ہم بھارتی لوگ صحیح طریقے سے اس کو پیس کیا کہ دنیا بھی اس کا ڈاک دیتی ہے اور سرہانہ کرتی ہے تو پیچھڑ گیا تھا دو سال ڈیلیڈ تھا لیکن ہم نے ایسا بیوستہ کیا کہ ایکزام ہو رہا ہے وہاں سے کوپی سیدھے ایوالیویشن سینٹر میں جا رہا سینٹرلائز ایوالیویشن کر دیا اور ٹیچرز ہر دین آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سیکھڑ ٹیچر ایوالیویشن کر رہے ہیں ہر دین ایگزام ہوا پہلے کیا ہوتا تھا پورا ایگزام ہو گیا تو بندل جاتا تھا ٹیچرز کے گھر پر اور اس کے بعد ریزلٹ میں چلا جاتا ہے تو اس سے سپیڈ اپ ہو گیا اور دو سال کا ڈیلے جو تھا وہ ہم نے میک اپ کر لیا اور دوہزار تیس کا ایگزام ہو رہا ہے اور ریزلٹ بھی ٹائم پر ہوگا دوہزار ایگزام تو ہوئی گیا ریزلٹ بھی ہوگیا اور دوہزار اکیس تک کا کنوکیشن بھی ہو گیا دوہزار بائیس کا کنوکیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور دوہزار تیس سے ہمارا سیسن بلکل ریگولر رہے یوں واؤں کو دھیان میں رکھتے ہی آپ نے بہت ساری کتاب لکھی ان کتابوں کا ذکر ہم کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے چاہیں گے یہ کتابوں کی کڑی تھی کتابوں کا لکھنے کا دور تھا یہ جو سلسلہ تھا پہلی کتاب تو آپ کی دو تین مہینے میں ہی بہت زیادہ ہٹ ہو گئی لوگوں کے بیچ سٹوڈنٹس کے بیچ سٹوڈنٹس نے اسے ہاتھ ہاتھ لیا تو آگے کا جو سلسلہ تھا چاہیں گے کہ آپ مجھن چیپ میں بتائیں پہلی کتاب میرا آئی آئی ٹی کمپٹیشن جو ہوتا ہے پلاس ٹو لیول کا جو ہوتا ہے اس پر ہم نے کتاب لکھا کیونکہ ہم کو لگا کی آئی آئی ٹی کمپٹیشن جو دیتے ہیں وہ اچھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پڑھنے اچھے ہوتے ہیں وہ جیادہ اس چیز کو سمجھیں گے اور ریسیب کریں گے اور ہوا بھی یہی وہ اتنا پپلر ہو گیا کہ وہاں سے ہم کو انکریجمنٹ ملا کی نہیں اور آگے بڑھا جائے اوپر بھی اور نیچے بھی تو پہلے ہم ٹوال اور ایٹ کمپیٹیشن کا لیکن اس کے بعد نیچے آئے ٹینت نائن اس طرح سے اور اوپر بھی گئے اور اب تو نئے سیلیبس پر نئی کتابیں بھی آ رہی ہیں تو ابھی میرا کتاب کلاس ون سے لے پی جی لیبل تک ہے اور ٹوٹل ستر کتاب بھی ہم لکھ چکے ہیں اور آگے جو آپ کی چاہت ہے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی چاہت پوری ہو اور یہاں پر نظیر اگر بات کریں چونکہ آپ ماتھماتک سے جڑے ہوئے ہیں تو LHS is equal to RHS یعنی بات کر رہے ہیں آپ کے گھر کی اور آپ کی بلکل تو کیسا رہا آپ نے کیسے سامنجس بٹھایا RHS کا مطلب دونوں سائیڈ ایکول ہونا چاہیے تب ہی بیلنس رہ سکتا ہے سٹیبلیٹی رہ سکتی ہے تو گھر پر بھی ہم سمیت دیتے تھے teaching profession میں ایسا ہے کہ اور ادھر ادھر بھاگ دور نہیں بھاگ دور نہیں کر نا اور teaching profession میں ہے کہ بچوں کو پڑھائی انٹریکٹ کیجئے اور جو وہاں کام کرتے ہیں وہی تو اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھایا وہ students تو بہت اچھے تھے سائنس کولیج کے سٹوڈنٹ تے ڈان خوشی ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ پبلک کو کہنا چاہیں کہ سب سے اچھا انٹریکٹ جو ہوتا ہے اپنے بچے کا کیریئر بنانا اور strain لے کر دیکھا بھی جاتا ہے کہ گاؤ دیہات کے لوگ بھی کمجور بر کے لوگ بھی اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں اور بیہار کے سندر میں ہم کہنا چاہیں کہ سکھا ہی مادیم ہو سکتا جس پردیس بکاس کے سکھر پر پہنچ سکتا اس میں پوٹینس سکھا کے چھتر میں ہمارے مانی مکھ منتری جی اور ہمارے مہا مہم جی بھی اس پر بہت دھیان دے رہے ہیں اور ہم کو پورا بشواس آنے والے دنوں میں ایسے بیہار تو سکھا کے چھتر میں پہلے بھی اگرانی رہا ہے مکرم سیلہ یہاں کا اتنا تھا جب پورے دنیا میں کوئی انورسٹی نہیں تھا یہاں 10,000 سٹوروڈنٹس آتے تھے اور 16,000 سوڑ ٹیچھر تھے تو آپ احمان لگا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں پچیس سال لگے تیس سال لگے پونہ بس گرو ہوگا یہ ہمارا اپنا بس سواس ہے بلکل انشاءاللہ ایسا ہو یہی ہماری کام نا ہے یہی ہمارا صحیح بات ہے آپ کو کہیں نہ کمی لگتا ہے اس کے بعد راج میں پردیش میں کچھ اور بہتری کیلئے کچھ کر سکتے ہو ایجوکیشن میں بلکل کمی تو ہے اور آگے بڑھنے کی کوش کرنی چاہیے اور پرفیکٹ کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن کتنا بیس ہم لو ماتمیٹکس میں بھی آپٹیمائز جیسن کو آتے ہیں کچھ کنسٹرینٹس ہے اس کنسٹرینٹس میں آپٹیمائز کرنا میکسیمائز کرنا ہم کو ہے تو اس کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے بھی اس پردیس میں آپٹیمائز کیا جا سکتا اور سکھ ہم نے کہا نا کہ سکھ کے چھتر میں یہاں کے سٹوڈنٹس پرتیبہ سالی ہیں ہارڈ ورکر ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اپنا کھانا بنا کر پڑھائی کرتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ان کو اگر ان کا مارک درسن صحیح ہو جائے جو سرکار کے لیول سے بھی ہو رہا اور ہم سکھ چھوکوں کے مادیم سے ہو جائے اور اگر مارک درسن صحیح ہو جائے تو یہ کوئی بھی مقام حاصل کر سکتے ہیں تو بیہار کے سندر میں کہنا چاہیں کہ یہاں کے بچے اتنے پتیواصالی اور ہارڈ ورکر ہیں کہ اگر صحیح مارک درسن مل جائے تو کوئی بھی مقام حاصل کر سکتے ہیں خالی وقت تو آپ کو نہیں ملتا ہوگا بگوز امور بیزی رہتے ہوں گے بکس کتاب اور یہ وہ اگر آپ کو خالی وقت ملتا ہے تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں اگر لکھنا پڑھائی کے علاوہ اگر خاص آپ کی روچی ہے اس کے بارے میں ہم جانا چاہتے ہیں سماج نے ہم کو بہت کچھ دیا اب پی بیک کرنے کا سمیہ آگیا ہے اور سب کو یہ کرنا چاہیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں سماج کے لیے وہ کرنا چاہیے اور اس دشا میں ہم سوچ رہے ہیں آئی آئی ٹی پٹنا میں بیہر کے سلیکٹیڈ اگزام لے کر کے اس میں سرکار کی مدد بھی پہلے اپنے لیبل سے ہم لوگ ماتھمیٹکل سوسائیٹی کے مدد سے فری آب کاسٹ آن لائن کورونا کال میں آن لائن بچوں کا تیاری کرواتے تھے اس میں آئی آئی ٹی کے پروفیسر سے ہم لوگ ریکویسٹ کیا جس پروفیسر سے ریکویسٹ کرتے تھے اپنے گھر بیٹھے کلاس لینے کے لیے تیار تھے اور لیے بھی ایک سال ہم نے ایسے کیا اس کے بعد ہم ایسی سابدی کمار سنگ جی بہت یہ ایسا بیجنری ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے تو ان سے ہم نے پروچ کیا کہ آپ ایناگریشن میں آئیے کہ سرکار دے گی اتنا اچھا کام کر رہے اور آئی آئی ٹی میں نہیں کر سکتے ہم کھا کھلے سال ہوا اتنا اچھا سٹوڈنٹس گاؤ دی ہاتھ کے بچے آئے اور سرکار بس سے ان کو گھر سے لائی وہاں سرکاری فرنڈ سے کھانے پینے سب کا اگر انتجام تھا اور ٹیچرز آئی آئی ٹی بومبی آئی ٹی ڈلی روڈ کی بی ای ای سی پروفیسرز لوگ آکر کے وہاں روگ کر کے بچوں کو پڑھائے اور کلاس سکھ سے لے ٹویلت کے بچوں کو پڑھا گیا اور انیورسٹی کے سٹورڈنس کو پڑھانے کا پلاننگ ہے آگے اور اس سال بھی ہونے جا رہا ہے جون میں فرسٹ بیج اور اس کے بعد جولائی میں سکنڈ بیج بہت اچھی پہل ہے اکومیڈیشن کھانا پینا رہنا ساری چیزیں فری ہے اور ان کو بہت کچھ سیکھنی کو ملتا ہے یہاں پر وقت کی کمی ہے اس لیے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اور تہے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آج آپ یہاں آیا اور اتنی ساری باتیں اور بہت اچھی جانکاریاں آپ نے ہمارے درشکوں تک پہنچائیں تہے دل سے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کیمتی وقت نکال ہمارے خاص پروگرام کے لیے بہت شکریہ آپ کا